اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں میشر کا میدان ہوگا شدید دھوپ اور پیاس کا عالم ہوگا سورج سر کے اوپر ہوگا عرش الہی کے سائے کے علاوہ دور دور تک کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا ایسے سائے کے نیچے چند خوش نصیب لوگوں کو رب زلجلال جگہ انایت فرمائے گا انہی میں سے دو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدہ بھی ہوتے ہیں حدیث بخاری وغیرہ میں ملے گی آپ کو یہ حدیث حضرت ابو فریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعتن یزلهم اللہ فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہ رجل شعب نشأ امام عادل وشعب نشأ في عبادة اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجر ورجلان تحاب في اللہ اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دات امرات ذات منصب وجمال فقال انی خاب الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذكر اللہ خاليا ففاغت عینا سات خوش نصیب لوگ جنہ عرش الہی کا سایہ ملے گا پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امام عادل عادل اور منصف امام حکمران بادشاہ اور دوسرے نمبر پہ وشاب النشا فی عبادت اللہ ایک ایسے نوجوان کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس کی نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو اور تیسرے نمبر پہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجر ایک آدمی کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے مسجدوں میں اٹکا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت چوبیس گھنٹا مسجد میں موجود رہے مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تو اسے نمازوں کا دھڑکا لگا رہتا ہے نمازوں کی فکر دامنگیر ہوتی ہے ایک نماز ختم ہوتی ہے دوسری نماز کی فکر اسے ہو جاتی ہے تو آدمی دکان میں مکان میں کہیں بھی ہوتا ہے گویا اس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے چوتھے نمبر پہ بتایا گیا جو یہ ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ ایسے دو لوگوں کو بھی عرشِ الٰہی کا سایہ ملے گا جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اجتماع علیہی اسی بنیاد پر وہ جمع ہوتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں وَتَفَرَّقَ علیہی اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں اور پانچویں نمبر پہ وہ خوش نصیب ہوگا جسے کوئی عورت جو سائبِ منصب ہے سائبِ جمال ہے اور وہ دعوتِ گناہ دے رہی ہو مگر آدمی کہتے ہیں اینیہ خواف اللہ میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں اور چھڑے نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا کی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہو اتنا چھپا کر کے کی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چل پاتا ہے اور سادوے نمبر پہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو اللہ رب زلجلال کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اشتبار ہو جاتی ہیں محفلوں میں رونے والے دوستو بہت ملتے ہیں لیکن تنہائی میں خلوت میں اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے کتنے لوگ روتے ہیں ذرا اس کا جائزہ لیجئے یہ اس کے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اگر تنہائی میں آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو بندے کی یہ آداء اللہ کو بڑی پسند آتی ہے اور یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں پرناہ محفل میں رونے والوں کے بارے میں یہ آدمی شباہ بھی کر یہ شباہ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہو وہ رہاکاری کے لیے رو رہا ہو لیکن تنہائی میں رونے والے پر یہ الزام نہیں لگ سکتا ہے کہ وہ رہاکاری کی وجہ سے یا دکھاوے کے لیے وہ رو رہا ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت جو اسی معنی کی ہے کہ عرش الہی کے سائے تلے ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون فی جلالی اليوم اوزلہم فی زلی یوم لا زلہ الا زلی کہاں ہیں میری رضا کے لیے میری عظمت و جلالت کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے بھی نہیں ہے